موسیقی 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 which is given in the question we will just create the family tree after the creation of the family tree we will go towards the question and answer round okay next H کے پتر D کا بیوہ ایدم ہٹاک سبول ہے H کا پتر تو H کا پتر create کا لیجے H لے لیے اس کا پتر D H کا پتر D یعنی یہ پلس ہو گیا یہاں تک میں کوئی رکت ہے تو H کے پتر D کا بیوہ کیسے ہوا ہے اس کا بیوہ جو ہے اس کا بیوہ جو ہوا ہے وہ کیسے ہوا ہے کیے منس ہو گئی یہ اس کا پتی یہ اس کا ہسپنٹ ہو گیا دیکھو ایدم جیسے جیسے کہا رہا ہم کچھ نے اپنے من سے کریں گے H کے پتر D کا بیوہ کیسے ہوا ہے ایپ پوتی ہے بی کا دیکھیں کوشن پہ آئیے ایپ پوتی ہے بی کی تو اب دیکھیں ایپ اور بی کا ان سے کوئی relation نہیں ہے تو ہم لوگ ایدم الگ سے create کر لیجے ایپ پوتی ہے بی کی ایپ پوتی ہے یعنی کہ نگیٹیب بی کی یعنی نشجی طرف سے یہاں پر کوئی ایک رہا ہوگا تو کچھ بھی مان لیجیے کچھ بھی مان لیتے ہیں ایک سمال لیجیے ایپ پوتی ہے بی کی یہ تو اب اگدم clear ہو گیا یہاں تک میں تو کہیں کوئی دیکھت نہیں ہے ایپ پوتی ہے بی کی ایپ پوتی نکل گئی بی کا یعنی کہ یہ اس کے پتا ہوں گے اور یہ اس کے ماں ہوگی یا باپ ہوگا وہ تو بعد میں دیکھیں گے یہ تو ریلیشن نکل گیا کہ ایپ پوتی ہے دو جنریشن پر clear ہو گیا ایپ پوتی ہے بی کا آ گیا یہ یہاں تک ہمارا ختم ہو گیا ہے جی کا پتا اے کا گرانڈ فادر ہے اب دیکھیں پھر نیا کہانی کہہ رہا ہے جی کا جو پتا ہے وہ اے کا کیا ہے گرانڈ فادر ہے تو آئیے دیکھئے جی کا پتا اے کا گرانڈ فادر ہے اگر ہم یہاں پر لیں گے جی کا پتا یہاں جی کا پتا لے لیتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ اے کا گرانڈ فادر ہے یہ بھی clear ہو گیا جی کا پتا اے کا گرانڈ فادر ہے clear ہے اگر اس پرکار سے سیٹ کرتے ہیں تو پہلے یہ دیکھیں کہ میرے پاس میمبر کتنا ہو گیا ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو میمبر ہو جا رہا ہے جبکہ اس پریوار میں کل سدرسیوں کی سنکھیا کتنی ہے سات سات ہی پریوار ہے اور سات پریوار میں آپ کو یہ کہانی کہنا ہے اگر ہم اس پرکار کی ارینجمنٹس کریں گے تو ہمارے پاس ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو پریوار ہو جا رہا ہے یعنی کی سارا کچھ سیٹنگ بس یہاں پر کرنا پڑے گا ہم نے جو یہاں پر جی لیا ہے اس ایکس کو جو مانے تھے اس ایکس کے جگہ پر جی پوٹ اپ کر دیں گے کریں گے کی نہیں کریں گے بتائیے تب کیا ہوگا میرا سب کچھ ریلیشن ہو جائے گا تو یہاں پر پٹاک سے کیا کیجئے جو اپنے ایف کا جو پیتا ہے اس کو ہم لوگ یہاں پر زی مان لیزے یہاں پر ہم لوگ زی کر لیں گے زی ہو گیا یہاں پر کلر ہے نا اور ایک بات اور کہہ رہا ہے دیکھیں جی کا پیتا اے کا گراند فادر ہے جی کا جو بھی پیتا ہوگا وہ اے کا گراند فادر ہے اے کا گراند فادر ہے اے کا گراند فادر ہے جی کا جو پیتا ہے اگر یہ پیتا ہوگا دیکھیں گے ابھی کون پیتا ہوگا جی کا جو پیتا ہے وہ اے کا گراند فادر ہوگیا ہو گیا یہاں تک کلیر اگر یہ ماں ہوگی تو نہیں ہوگا اب باپ ہوگا تو ہو جائے گا دیکھ لیتے ہیں دیکھیں اب میرا میمبر دیکھ لیجئے ایک دو تین چار پانچ چھے اور ایک ساتھ ہو گیا کیلئے رہا کہانی یہاں تک میں تو ایک پریبار کے ساتھ سدہ سے یہ الگ الگ تین پیڑھیوں کے ہیں ان میں دو الگ الگ پیڑھیوں کے دو بیباہی جوڑا ہیں اب دو بیباہی جوڑا ہم کو کھوجنا ہے تو دیکھ لیجئے یہ ایک بیباہی جوڑا ہو گیا ایک اور بیباہی جوڑا ہونے کا سمبھاؤنا کیا ہو گیا یہ دونوں کا نشچت روپ سے سادھی ہوا ہوگا یہ دو بیباہی جوڑے آپ کے ہو گیا کیونکہ یہ اس کا پیتا بتا رہا ہے یہ اکیلہ تھا اب ہم لوگ ڈیسائیڈ کر لیں گے کون پلس کون مائنس میں جائے گا وہ ہم لوگ ابھی دیکھ لیں گے آگے بڑھتے ہیں ہو گیا جی کا پیتا اے کا گراند فادر ہے دیکھیں جی کا جو پیتا ہے وہ اے کا گراند فادر ہے بی کا پتی دیکھو بی کا پتی کے کا سسور ہے دیکھیں یہ تو نشچت روپ سے کے کا سسور ہے یعنی ایچ پلس ہو گیا اور یہ کیا ہو گیا مائنس ہو گیا کیسے کیسے ملتے جاتا ہے آپ دیکھ لیجئے کوشن ایک دم کہہ رہا ہے جی کا پتا اے کا گراند فادر ہے بی کا پتی کے کا سسور ہے بی کا جو بھی پتی ہے وہ کے کا سسور ہے تو یہ کے کا سسور ہے یہ یعنی یہ پلس یہ مائنس یہ دونوں سادھی کیا ہوگا کلیر ہو گیا اور دیکھیں ابھی کتنا کتنا چیز آپ کا کلیر ہو گیا اب آگے آئیے ایچ کے پتر ڈی کا بیباہ کیسے ہوا ہے ایچ کے پتر ڈی کا بیباہ کیسے ہوا ہے ایپ پوتی ہے بی کی آپ دیکھ لیجئے ایپ پوتی ہو گئی بی کی یعنی کی ماں کا بیٹی ہو گئی یعنی پوتی ہو گئی ایپ پوتی ہو گئی بی کی یعنی یہ ایک دم پلس ہو گیا یہ بھی کلیر ہو گیا پوتی کا ریلیشن نکل رہا ہے اگر نانی کا ریلیشن نکلتا تب تو آپ جانتے ہیں ناتی اور نتنی ہو جاتا اپ پوتی ہے بی کی بی کی پوتی ہو گئی اپ آگے بڑھتے ہیں جی کا پتا اے کا گراند فادر ہے جی کا جو پتا ہے اب جی کا پتا اے کا گراند فادر ہے تو جی کا یہ پتا ہو گیا جی کا پتا تو یہ ہو گیا نہ ہے اس کو یہاں سے کھچ لیجی جی کا جو پتا ہے وہ اے کا کیا ہے گراند فادر ہے ایک دم گراند فادر نکل جا رہا ہے ایک دم آرام سے دیکھ لے گا انجی دادا جی کا پتہ ایک گرانٹ فادر ہے B کا پتی K کا سسور ہے B کا جو پتی ہے وہ K کا سسور ہو گیا H کا کیول ایک پتر ایوام پتری ہے H کا دیکھ لیجئے H کا کیول ایک پتر ایوام ایک پتری ہے اب دیکھیں یہاں پر H کا کیول ایک پتر ایوام پتری ہے اب پتری کون ہو سکتا ہے H کا تو دیکھیں یہ پلس نہ ہو کر یہ کیا ہو جائے گا مائنس ہی نہ ہوگا ایج کا ایج کا ایج کا کیول ایک پتر ایم پتری ہے تو ایج کا تو ایک پتر یہ نکل گیا ڈی ایک پتر یہ کیا ہو گیا پتری یعنی یہ آپس میں دونوں کیا ہوگا بھائی بہن یہاں تک میں کہیں کوئی دکھت اب ایک ایک کہانی ایک دم اچھا سے پھر کہہ لیجے شروع سے ایج کے پتر ڈی کا ویواہ کیسے ہوا ہے ایج کے پتر ڈی کا ویواہ کیسے ہوا ہے کر دیئے ہیں ایک پوتی ہے بی کی ایک پوتی نکل گئی ہے بی کا ایک پوتی ہے بی کی کلر ہے ایک پوتی ہو گئی بی کی جی کا پتہ اے کا گراند فادر ہے جی کا جو پتہ ہے وہ اے کا گراند فادر ہو گیا ایج کا پتہ اے کا گراند فادر ہے بی کا پتی کے کا سسور ہے بی کا جو پتی ہے وہ کے کا سسور ہے ایج کا کیول ایک پتر ایم پتری ہے ایج کا دیکھیں ایک پتر ہو گیا اور یہ ایک پتری ہو گئی کہیں کو دکت ڈی کا پتہ ایف کا دادا ہو گیا ایف کا دادا ہو گیا اور بی کا کیا ہو گیا پتی ہو گیا کہیں کو دکت تو اس پرکار سے یہ پورے ریلیشن کو ہم نے کیسے سیٹ کیا وہ آپ ایک دم کلپنا کر لیجئے what about the g what about the h what about the z وہ h کی پتری ہے h کی پتری ہے نا جی تو اس پرکار سے پوری کہانی کو سیٹ ہم نے کیسے کیا اس پورے بلڈ ریلیشن پر بس میرے پاس چار سے پانچ انفارمیشن تھے اور اس پانچ انفارمیشن کے ساہرے میں نے اس کو کیسے سیٹ اپ کیا یہ آپ کو بکھو بھی سمجھنا چاہیے تو آپ دیکھ پا رہی ہیں کہ ہمارے پاس آپ دیکھیں میمبر دیکھ لیجئے ایک دو تین چار پانچ چھے اور ایک سات میمبر ہو گیا آپ کوشن کو منا لیجئے یہ الگ الگ تین پیڑیوں کے ہیں ان میں دو الگ الگ پیڑیوں کے دو بیباہت جوڑا ہے تو بیباہت جوڑا کون ہو گیا ایچ بی اور ڈی کے دو بیباہت جوڑا ہو گیا سارا کچھ ہم نے شیٹ کر دیا تو دیکھیں ایک چھوٹے سے اتنا لمبا کوشن اگر پجل بیس پہ آپ اگر بنائیں گے تو آپ کو پہلے ڈیٹا کھیچ کر کے پورا چاروں طرف سے شیٹ کرنا ہوگا اور اگر اس کو سیمپل وی میں ڈھالتے ہیں کا پریاس کرتے ہیں تو دیکھیں کتنا ایجی طریقے سے ہم نے کوشن کو بنا لیا تو آپ کو میرے کئی بار کہا ہے چھاتگن کی یدی آپ سیپ اور سیپ اپنے اس پر کمانڈ کر پانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جس کو کہا جاتا ہے فیملی ٹری کے نرمان میں یہ چپٹر آپ کے لئے بہت بہت آسان ہوگا اور تھوڑا سا لیریکل اپروچ لیریکل اپروچ کہتا کیا ہے کہ بھائی تھوڑا سا ہم اس کو ملا کر کے چلے اس سے کیا ریلیشن نکلتا ہے وہ اپنے آپ میں آتن ساتھ کریں یہاں نکل رہا ہے کہ جی کا پیتا ہے یہ اس کی ماں ہے یہ اس کا بیٹی اور بیٹا ہے یہ اس پاس اگر نکل رہا تھا تو اس طرح سے اگر آپ کریں گے چھاتگن تو نشی طرف سے آپ مان کے چلیے کہ آپ اگر سے اچھا پوفارمنس کر پانے میں کامیاب ہو سائیں گے کلیر نا تھوڑا سا فیملی ٹری پہ کام کیجئے اور باقی اس کیس دیکھئے میرا گھر میں بیٹھ کے خود پریکٹس کیجئے کہ اس سر اس کو ایسے کیسے کر دیئے یہ بھائی بہن کیسے نکالے ہیں اس کو کراس کیسے کر دیئے ان دونوں کی سادھی کیسے کر رہا ہے وہ خود آپ اجمسن کر کے اس کو نکال سکتے ہیں اب آئیے اس سے ایک نہیں پانچ پانچ کوشن ہوتے ہیں اور ان پانچوں کوشن کو حل کرنے کا پریاز کرتے ہیں پال یہ پورا دیکھ رہا ہے نا پورا بچوں کو بچوں کو بڑھ دیکھ رہا ہے یہ پانچ نمبر دیکھ رہا ہے پہلا کوشن کہتا ہے کہ کے کا جی سے کیا سمبند ہے آئیے اب ایک ریلیشن نکالیں گے کے کا جی سے کیا سمبند ہے آج آئیے میرے پاس کے اور یہاں پر ہے میرا جی ایدم دیکھیں بہت اچھا سے نکالی گا کے کا جی سے کیا سمبند ہوگا دیکھیں کیسے جوڑیں گے کے کا یہ کون ہے کے کا یہ کون ہو گیا پتی پتی کے بہن کو کے کیا کہے گا بتاؤ کے اپنے پتی کی بہن کو کیا کہے گا نند ننت کہے گا نا تو آنسر یہاں پر کھا ہے سسٹر ان لو کتنا ہے جس نکل گیا تو پہلا آنسر ہو گیا سسٹر ان لو کوئی دکت سیکنڈ نمی کھت میں سے کون بیباہت محلاؤں کا جوڑا ہے بیباہت محلہ کا جوڑا تو محلہ کا جوڑا کون کون ہو جائے گا بی اور جی بیباہت محلہ کون کون ہو جائے گا ایک بی ہے اور ایک بی ہے تو آپسن میں خوشتے ہیں بی اور جی کہیں پر ہے کہیں پر بی اور جی نہیں اس لئے آنسر کیا ہو جائے گا نن گھبرائیے گا نہیں ایک دم کہ میرا گلت ہو رہا ہے آپسن نہیں آ رہا ہے بلکل نہیں آپ کا ایک دم سٹک چتر انو ہو چکا اس لئے وہ گلت ہونے کا سمبھونہ نہیں ہے ایف کا جی سے کیا سمبند ہے اب آئیے ایف کا ایف کا جی سے مطبعا جی اس کو کیا کہے گا تو جی اس کو کیا کہے گی پتری کہے گی دیکھ لیجا جی پتری کہے گی یہاں کھوزیں گے آپسن ایف کا جی سے کیا سمبند ہے مطبع جی کیا کہے گا ایف کو جی ایف کو کیا کہے گا پتری کہے گا پتری بھتیجہ نیش ڈاٹا پریاد نن یہ بھی انصر کیا چلا گیا نن میں دون انصر آگے ایف کا سمبند جی سے کیا جی پتری ہے تو اس پاس نی کال رہا ہے وہاں پر جی پتری ہے ایف کا کیلے رو گیا آگے ان میں محیلہ سدہ سے کتنے ہیں آئیے محیلہ سدہ سے کانٹ کر لیتے ہیں تو محیلہ سدہ سے ہم کانفرم محیلہ سدہ سے کتنا ہو جائے گا ایک دو تین اے کا تو پتا نہیں چل رہا ہے ہم لوگا اے پتا چل رہا ہے کیا اے پوتا ہے کی پوتی ہے پتا چل رہا ہے اے چھ اور بی کا اے چھ اور بی کا پوتا ہے کی پوتی یہ تو کانفرم نہیں ہو رہا ہے اس لئے ایکزیکٹ محیلہ سدہ سے نہیں کر سکتے ہیں تو ان میں محیلہ سدہ سے کتنے ہیں تو ڈاٹا پریابت ہو گیا آپ کا کیلے نہ کیونکہ ایک کجنٹر نہیں پتا چل پایا کہ یہ پرو سیکھی مہلہ ہے تو سیدھے سیدھہ آپ پریابت ہو گیا ایچ کا بی سے کیا سمبند ہے اپ دیکھیں ایچ کا بی سے کیا سمبند ہے تو کیا سمبند ہے آپ کو بتانے کیا سکتا ہے ایچ کا بی سے کیا سمبند ہے دونوں ہسمنڈ وائف ہے لیکن اپر پیتا سسور انکل ڈاٹا پریابت نن تو ایچ جو ہے بی جو ہے اس کو کیا کہے گا پتی کہے گا یہاں پیتا دے دیا ہے تو یہاں پر بھی انصر کیا کہے گا اگر اس پرکار سا کوششن کا ایک سام میں آزا ہے تو آپ لوگ تو ایک دم سے گھبرا جائیں کہ باپ ری باپ چار کا تو نن انصر آ گیا تھا ایک کا ہی انصر آیا تھا یہ possibility ہو سکتا ہے اس لئے کبھی گھبرانے کا آپ پریاس نہ کریں گے اور پوری طرح سے پجل بیس کی جب ہم سب باتیں کریں گے تو پجل بیس میں آپ پوری طرح سے وہی کہانی کہیں گے جو کہ ہم سب انہیں اس میں اپنے فیملی ٹری کے ریسپیکٹ میں کہا ہے تو فیملی ٹری کا پوری اچھی طرح سے نرمان کریں گے اور نرمان کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے اسکیچ کر کے سارے پرسنوں کا ذواب دیں گے ٹھیک ہے نا آج ہم آپ کو کئی کوشن اس پجل بیس پر کرائیں گے چھتگن اب آپ کو اگلے پرسنوں کیوں لے کر چلتے ہیں امید کرتے ہیں کہ یہ پورے پرسن آپ کو بہت بہت اچھا سے سمجھ میں آیا ہوگا اور بہت اچھے سے آپ نے شکھنے کا پریاس کیا ہوگا چلیے اگلے پرسنوں کیوں آپ کو لے کر چلتے ہیں تو چھتگن ایک کوشن پر دیکھیں ہم سب یہاں پر جو ڈسکسن ابھی کیے کوشن نمبر تین پر ایف کا جی سے کیا سمبند ہے وہ نکال لیا تھا نا ہاں وہ تو نن انصر آگیا تھا تین نمبر میں ہاں ایف کا جی سے کیا سمبند ہے ایف کا جی سے تو یہ تو نکال ہی گیا نا ایف کا جی سے کیا نا بی کا جی سے کوئی ہے کوشن کیا نمکھت میں سے کون بھی باہت محلاؤں کا جوڑا ہے نکل گیا ہے ایف کا جی سے کیا سمبند ہے کوشن ایک سکنڈ جا سا رکھ جائیے ایف کا جی سے کیا سمبند ہے ایف کا جی سے کیا سمبند ہے یہاں is the right answer ایف کا جی سے کیا میرا سمبند ہے تو دیکھ لیجائے جی کا یہ کیا ہو گیا جی اوپر ہے اور یہ یہاں اگر ڈی کا ایف سے سمبند پوچھتا تو ڈی اپنی بہن کے بیٹی کو کیا کہے گا تو بھگنی کہے گا یہ انسر نکل کر کے آ جاتا نیس کے ریسپیکٹ میں لیکن جی کا ایف سے سمبند پوچھ رہا ہے پرسن اسپسٹ ہے ایف کا جی سے کیا سمبند ہے مطلب ایف جو ہے وہ جی کو کیا کہے گا تو ایف چاہے ممی یا پاپا کہے جی جو ہے ایف کو کیا کہے گا جی پتری کہے گا وہ کہاں کہیں آپسن میں جی پتری کہے گا ٹھیک ہے نا پورا کلیر ہو گیا کہاں نہیں مجھے لگا کہ دی اور جی کا ریلیشن پوچھ رہا تھا so that is the very very right way آئیے اگلے پرسن کیوں لے کے چلتے چھاتکن اگلے پڑاو پر آپ کو لے کر کیا آئے ہیں اگلے پرسن کیوں رہے ہیں ہم سب پزل رون پر سیکنڈ کوششن آپ کے پاس سواغت کر رہے ہیں سیکنڈ کوششن کہہ رہا ہے دیکھیں اسٹیٹمنٹ بے سے چھے چھے اسٹیٹمنٹ ڈالا ہوا ہے کوششن پہ اس کوششن کو دیکھیں کہ چھے چھے اسٹیٹمنٹ میں کیا ہے پی کیو آر ایس ٹی اور یو ایک پریوار کے چھے سدس ہیں وہ لکھا ہوا رہا تھا ہے چھے سدس ہیں ساتھ سدس ہیں آٹھ سدس ہیں اور معلوم سدس کے رسپیکٹ میں آپ کو بہت بڑا اس میں ایک کلو دے دیتا ہے کوششن میں اگر سدس دے رہا ہے مینس آپ کو وہ کلو دے رہا ہے اور اس کلو کو آپ کو پکڑ کر کے چلنا ہے جن میں سے دو بیواہیت یوگل ہے یہ جو آپ کو چھے سدس دیا ہوا ہے اس میں دو سادھی سودہ ہے دو بیواہیت یوگل ہے ٹی ایک ادھیاپک ہے جو کی ایک ڈاکٹر سے بیواہیت ہے جو کی آر اور یو کی ماں ہے رہنے دیجئے بس کھلی ایک بار پڑھ کے آپ کو سنا دے رہے ہیں کیو جو کی وکیل ہے پی سے بیواہیت ہے پی کا ایک بیٹا ہے اور ایک پوتا ہے بیواہیت دو پریواروں میں سے ایک گرہنی ہے پریوار میں ایک تو چھاتر ہے اور آنے دوسرا ایک پروس انجینئر ہے اور اس کے بعد پھر آپ کا کوششن سٹارٹ ہو جاتا ہے تو مینس کوششن آپ کا کل ملا کر کے چھے اسٹیٹمنٹ بیشت تھا پھر اپنا وہی کام اس چھے اسٹیٹمنٹ کو بہت ہی مزے طریقے سے بہت ہی آرام سے ہم سب جو ہے اسکیچنگ کریں گے بہت ہی سندر طریقے سے فیملی ٹری کا نرمان کریں گے اور اس فیملی ٹری کے ریسپیکٹ میں ایسے پرسنوں کا جواب دے پانے میں بھی ہم سب کامیاب ہو جائیں گے ٹھیک ہے نا آئیے اب آپ کو لے کر کے چلتے ہیں اسی کوششن کے راؤن پر آنے پر ایک ایک کر کے ایک دم سٹیپ بائے سٹیپ پہلا پڑاو کر رہا ہے پہلا سٹیٹمنٹ کہہ رہا ہے پی کیو آر ایس ٹی اور یو ایک پریوار کے چھے سر دس ہیں جن میں سے دو بیواہیت یوگل ہے دو کیسے یوگل ہے بیواہیت یوگل ہے کچھ نے ملا ہم کو اس سے کچھ بھی نہیں ملا جو کہ ہم فیملی ٹری پر اسکیج کر پائیں گے سٹیٹمنٹ نمبر ٹو ٹی ایک ادھیاپک ہے جو کہ ایک ڈاکٹر سے بیواہیت ہے آئیے کام کرنا شروع کرتے ہیں ٹی ایک ادھیاپک ہے یہاں پہ لے لیں گے ٹی ایک دم ٹھیک اس کے اوپر میں ادھیاپک لے لیں گے ادھیاپک جو اس کا پیشہ رہے گا اس کو اوپر میں لکھ لی جائے گا ٹی ادھیاپک یعنی جاہر بات ہے یہ پروس ہے یہاں پلسچن لے لیں گے اس کا ٹی ایک ادھیاپک ہے جو کہ ایک ڈاکٹر سے بیواہیت ہے اس کی سادھی کس سے ہوئی ہے ایک ڈاکٹر سے ہوئی ہے ڈاکٹر کون ہے معلوم نہیں کیبل ہم نے ڈاکٹر لکھ کر کے چھوڑ دیں گے اور اس پر مائنس ڈال دیں گے چونکہ یہ پلس ہو گیا ہے تو یہ مائنس ہوگا ہسپنڈ وائپ کی ریلیشن میں یہ کلیر ہو جاتا ہے دونوں کا سیکس کلیر ہوتا ہے کہ ایک پلس ہے تو یہ ایک مائنس ہے جو کہ آر اور یو کی ماں ہے یہ جو ہے وہ آر اور یو کی ماں ہے جاہل بات ہے آر بھی نیچے یو بھی نیچے جب یہ اس کی ماں ہے تو یہ اس کے پاپا رہے ہوں گے تو یہ بھی کروس کر لیجئے سوری یہاں سے یہ بھی کروس کر لیجئے اور اس کو بھی کروس کر لیجئے ہو گیا یہ سب اپنا ہاتھ میں چلنا چاہیے کیا بھائی جب ممی کا بیٹا ہے تو یہ لو پاپا کا بھی تو بیٹا ہوگا لیکن آر اور یو کا جنڈر ابھی تک نہیں پتا چلا ہے سیکس ابھی تک پتا نہیں چلا ہے اوکے سیکنڈ کہتے ہیں نیچ چلتے ہیں یہاں تک یہ پہلا جو سیکنڈ اسٹیٹمنٹ تھا پوری طرح سے ہم نے اسکیج کر دیا آج یہ سیدھے سیدھے تھرڈ اسٹیٹمنٹ پہ کیو جو کی ایک وکیل ہے پی سے بھی واحد ہے یہاں سے کہیں کوئی ریلیشن نہیں ہو رہا ہے ایک الگ اسکیج پھر کھیچ لیں گے کیو جو کی وکیل ہے کیو جو کی وکیل ہے پی سے بھی واحد ہے اب پھر یہ بغل میں بنا لیتے ہیں کیو ایک وکیل ہے جو کی پی سے بھی واحد ہے اس کی سادھی پی سے ہوئی ہے کیو کا پیسہ کیا ہے وکیل ہے اب ان دونوں میں پرو سے کون مہلا ہے کچھ پتہ نہیں ہے کوشن ایک دم سائلنٹ ہے بس اتنے ہی لکھتا ہے کیو جو کی وکیل ہے پی سے بھی واحد ہے لڑکی کے لیے بھی وکیل پر یہ ہوگا لڑکا کے لیے بھی وکیل پر یہ ہوگا پی کا ایک بیٹا ہے چلیے پی کا ایک بیٹا ہے اور ایک پوتا ہے ایک پلس ہوگا تو پی کا ایک بیٹا ہے اس بیٹا کو یہاں کر لیتے ہیں ٹھیک ہے نا اور ایک پوتا ہے تو پی کا ایک بیٹا ہے اور ایک پوتا ہے یعنی اس بیٹے کی بھی سادھی ہو چکی ہے نیچے دیکھیں گے بعد میں کیا ہوتا ہے کہ لیے رہے نا کہانی کہ لیے رہے اب دیکھیں صدس کتنا ہو گیا چھے ہی صدس سے ہے میرے پاس صدس کتنا ہو گیا ایک دو تین چار پانچ چھے لے چھے صدس ہو گیا میرا تو ایک پریوار کے چھے ہی صدقائیں ہیں تو چھے صدقائیں تو میرا اب ختم ہو گیا اب ہمرے پاس بتا کیا ہے دیکھ لیجے ایک دو تین چار پانچ یعنی ڈاکٹر ڈیشائیڈ ہو گیا میرا P انگیز ہو چکا ہے انگیز ہو گیا Q انگیز ہو چکا ہے انگیز ہو گیا R انگیز ہو چکا ہے U انگیز ہو چکا ہے یعنی کہ ڈاکٹر میرا کون ہو گیا ہنڈڈ پرسنٹ کون ہو گیا S دیکھیں یہ سب سے بڑا اس کا پہلو ہے چھات گن ایک پریوار میں کل صدقیوں کی سنگچہ کتنی دیوی تھی چھے صدقیوں سے دیا ہوا تھا ہم یہاں پر صدقیوں سے کتنا کھچ لیے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ ہو گیا آٹھ کہاں سا گیا جبکہ میرے پاس چھے ہی ہے تو چھے صدقیوں کو دیکھیں ہم لوگ کتنا اچھی طرح کیسے یہاں پر سیٹ کر لیے یہ نیچے جو دیا گیا ہم لوگ کچھ نہیں لیں گے کوئی ہیے نہیں ہیں پریوار میں صدقیوں سے دیا ہوا تو ہم لوگ کیا کریں گے وہ سیپ کہہ رہا ہے gi list LIKE Pで ایک بیٹا ہے اور ایک پوتا ہے کون بیٹا ہے کون پیٹا ہے نہ تو صدقیوں میں دیا ہوا نہ کچھ دیا ہوا میرے پاس چھے صدق سے نکل کر لگا P, Q, R, S, T اور U ایک پریوار کے چھے صدق سے ہیں ایک پریوار کے چھے صدق سے ہیں اس پریوار میں اور بھی کئی صدق سے ہو سکتے ہیں اس پریوار کے چھے صدق سے ہیں یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے تو اس کے ادھار پر ہم سبوں نے اس کو یہاں پہ انڈیکیٹ کر دیا نہیں اس کوشن یہاں پہ کیا کر رہا ہے آگے کے پوائنٹس پہ ہم لوگ چلیں گے پوائنٹ نمبر چار کر رہا ہے پی کا ایک بیٹا ہے یعنی کی پی کا کیا ہے ایک بیٹا ہے تو پی کا ایک بیٹا اس کے اچھکا لیے اور پی کا ایک پوتا بھی ہے ارثات پی کے جس نیچے ایک پوتا کر دیے کلیر آگے چلتا آپ کہتا ہے کہ بیواہید دو پریواروں میں سے ایک گرہنی ہے اب دو بیواہید جوڑا ہے دو کپل ہو گیا ایک تو آپ دیکھ پا رہے ہیں ٹی اور اس ایک کپل ہو گیا اور ایک ہو گیا کی اور پی میں اس میں سے ایک گرہنی ہے اب دیکھ لیجے ٹی ادھیاپک ہے اور اس آپ کا کیا تھا ڈاکٹر یہ تو میرا کلیر تھا یہاں پہ کیوں کیا ہے ایک لائے ہے یعنی کی وکیل ہے اور ایک کہہ رہا ہے بیواہید دو پریواروں میں سے ایک گرہنی ہے ایک ادھیاپک ہو گیا ایک ڈاکٹر ہو گیا ایک وکیل ہو گیا تو میرے پاس بچہ کون ایک اپی بچ رہا ہے اور اس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ گرہنی ہے تو اس کو رائٹ آن کر لیں گے اب اکوڈنگلی ہم نے کوشنز کو ایک دم کیچ اپ کر چکے ہیں نیک چھٹھا نمبر پوائنٹس کہتا ہے کہ پریوار میں ایک تو چھاتر ہے اب چھاتر ہونی کی سمبھونا کس کی ہو گئی ٹی انگیج ہو چکا ہے اپنے آپ کو ادھیاپک بنا کر کے اس انگیج ہو چکا ہے اپنے آپ کو ڈاکٹر بنا کر کے کیو انگیج ہو چکا ہے اپنے آپ کو وکیل بنا کر کے پی انگیج ہو چکا ہے اپنے آپ کو گرہنی بنا کر کے میرے پاس بس دو ہی بندہ بچ رہا ہے ایک ہے آر اور ایک یو اوکے آر اور یو کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ پریوار میں ایک تو چھاتر ہے اور آنے دوسرا ایک پوروز انجینئر ہے یعنی ان دونوں کی possibilities ہو گئی کہ ایک چھاتر ہو جائے گا اور ایک پوروز انجینئر ہو جائے گا کون چھاتر ہوگا اور کون پوروز انجینئر ہوگا ابھی ہم سب نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ان دونوں کا سیکھ سے یہاں پہ دیا ہوا نہیں تھا ان دونوں کا جینڈر کیلئے نہیں ہے اس لئے ہم ابھی یہ confirm نہیں ہو سکتے ہیں کہ اس ستیتی میں پریوار میں ایک تو چھاتر ہے اور ایک آنے دوسرا پوروز انجینئر ہے یہ decided نہیں ہو پائے گا means ان دونوں کا gender ہم سب decide نہیں کر پائیں گے اس کیس ختم ہو گیا ہمارا پوری family tree کا ہم نے نرمان کر لیا اب ہم سب relation ڈھونڈنے کا پریاست کریں گے کہ اس کے ساتھ کیا relation ہوگا سیدھے question پہ چلیں گے پوری question ساتھ کے board پہ لکھے گئے ہیں دیکھیں question کیا کہا رہا ہے پہلا question نیمن میں سے کون گرہنی ہے اب دیکھیں آپ اپنے آپ سے نکال لیجئے گرہنی کون ہے T ادھاپک ہے اس ڈاکٹر ہے کیو وکیل ہے پی گرہنی ہے انسر پی کہاں پر ہے تو انسر ہو گیا پی اوکے question number second کیا کہا رہا ہے نیمن میں سے کون سا اس پریوار کی اس تریوں کے ورگ کو پرگٹ کرتا ہے who are the females one تو اب یہاں females کون کون ہو گیا اس ایک female ہو گئی پی کا تو female ہونے کا سمبھونہ ایک دم ہنڈیڈ پرسنٹ ہو گیا اب آزائیے ر اور یو کا ر اور یو میں کون male ہے کون female ہے تو ڈیسائید نہیں کر سکتے ہیں ارثات یہاں question کہہ رہا ہے کہ نیمن میں سے کون سا اس پریوار کی اس تریوں کے ورگ کو پرگٹ کرتا ہے تو اس تری میں بول رہا ہے QTR تو Q تو دیکھ لیجئے آپ کا پہلے سے پلس ہے یہ option ختم ہو گیا PSR P تو آپ کا مہلا ہے نکل گیا ASB آپ کی مہلا ہے نکل گئی R کے بارے میں یہ بول رہا ہے مہلا کیا یہ ڈیسائید ہو سکتا تھا question سے نہیں ہو سکتا تھا ارثات یہ بھی option کام سے چلا گیا PSU کے بارے میں P مہلا ہے ASB مہلا ہے U مہلا ہے یہ تو ہم لوگ confirm نہیں کر سکتے ہیں چونکہ یہ question gender clear نہیں کیا ہے اس لئے یہ question چلا گیا ارثات یہاں پر دے رہا ہے آنکڑے ادھورے ہیں that is data inadequate تو انسر ہو گیا کیا آپ کا آنکڑے ادھورے ہیں کو دیکھ کر نیکس question کہتا ہے کہ اس پریوار کی پوتی کے بارے میں کون سا کثن سکتے ہیں اب دیکھیں اس پریوار کی پوتی کے بارے میں یہاں دیکھیں پریوار میں ایک تو چھاتر ہے اور آن میں دوسرا ایک پروس انجینئر ہے یعنی جو انجینئر ہے وہ ہنڈیڈ پسنٹ پروس ہے اور جو دوسرا بچہ ہے وہ چھاتر ہے تو کہہ رہا ہے کہ اس پریوار کی پوتی کے بارے میں کون سا کثن ساتھتے ہیں جو پوتی ہوگی پوتی ہونے کے سمبھونے کس کی بن جائے گی آر کی وہ ہنڈیڈ پسنٹ کیا ہوگا چھاترہ ہوگی کیوں چھاترہ ہوگی کیونکہ ایک بول دی رہا ہے کہ پروس انجینئر ہے میرا سب کا ڈیجیگنیشن اسٹیبلیسٹ ہو جگا ہے پی کا ڈیجیگنیشن ادھیا پک لے کے کھڑا ہے ایس ڈاکٹر بن کے کھڑا ہے کیو لائر بن کے کھڑا ہے پی گرہنی بن کر کے کھڑا ہے ان دونوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ایک پروس انجینئر ہے اویسلی یہاں پر میمبر کی سنکیہ کتنی ہوگی ایک دو تین چار پانچ ہے ٹوٹل چھے میمبران ہے اس پورے فیملی میں اس میں ایک کے بارے میں بول رہا ہے کہ پروس انجینئر ہے تو آویسلی جو نیکسٹ ہوگا وہ تو میرا چھاترہ ہوگی ارتھاتے ہاں سے ریلیشن نکل رہا ہے اس پریوار کی پوتی کے بارے میں کونسے کتن ستے ہوگا تو وہ ٹو تھوہوزن پرسنٹ کیا ہوگی چھاترہ ہوگی اوکے وہ انجینئر ہے انجینئر ہونے پر کیا ہو جاتا وہ پروس ہو جاتا لیکن ہاں پوتی گھر ہے مہلا وہاں وکیل ہے وکیل آپ کا دیکھ لیجئے کیوں بنا ہوا ہے آنکڑے ادھورے نہیں ہیں آنکڑے پورن ہیں نیکسٹ پی آر سے کس پرکار سمبندیت ہے اب آجائیے پی اور آر کا ریلیشن نکالیں گے دیکھیں دو فیملی کا جنریشن یہاں پر تھا اس دونوں فیملی میں ہمارا پر کیا بل رہا ہے پی اور آر کا ریلیشن میں کیا نکالیں گے ٹی ایس آر آر یو دیا ہوا ہے کیو اور ایس سے اور کیو اور پی سے ریلیشن میرا کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ ان دونوں کا ایک ریلیشن تھا ٹی اور ایس کا آر آر یو ان دونوں کا بچہ تھا کیو اور پی کا بھی ان دونوں کا بچہ تھا ایک کام اور ہم لوگ یہاں پہ کیا کریں گے کہ یہاں جو دو بچہ دیا ہوا ہے پی اور ایس کے ریسپیکٹ میں تو کیو اور پی دونوں آپس میں کپل تھا شادی کیا تھا P کا ایک بیٹا تھا اور اس بیٹا کا پھر ایک بیٹا تھا یعنی کی پوتا تھا کلر ہے اب یہاں پر R اور U اگر اٹھا کے یہاں R اور یہاں U کر دے وہ بھی possible نہیں ہوگا کیونکہ S کا بچہ دکھا رہا تھا دونوں کو کہ S کا دو بچہ ہے کوشن میں دیا ہوگا تھا آپ نے دیکھا ہوگا تو R اور U دو بچے نکل کر کے آئے تھے تو پرسن کہہ رہا ہے کہ P R سے کس پرکار سمبندی تھے تو P اور R کا ریلیشن ہم نہیں نکال سکتے ہیں کیونکہ S اور Q کا ریلیشن کوشن میں نہیں ہے اور P اور R کا کوشن ریلیشن میں نہیں ہے تو یہاں پر کہہ رہا ہے پتا ماں, ماں, بہن, ڈالی تو انسر کیا ہوگیا نن اوکے اب لاسٹ کوشن کہہ رہا ہے R کس پرکار U سے سمبندی تھے تو دیکھئے R اور U کا ریلیشن یہ تو obviously 100% دونوں اپس میں کیا ہے بھائی بہن ہے لیکن بھائی ہے کون بھائی ہے اور کون بہن ہے بھائی یا بہن آنکڑے یا دھورے آنکڑے یا دھورے نہیں ہے بھائی یا بہن 100% ہوگا چونکہ یہ اس کے پاپا ہوئے اس کے ممی ہوئے تھے یہ تو obviously بھائی بہن ہوگا لیکن کوئی بھائی اور کون بہن ہوگا یہ decide نہیں کیا جا سکتا ہے اس لئے انسر ہوگا بھائی یا بہن تو چھاتکن آپ نے دیکھا کہ کس پرکار سے پورے پزل بیس پہ جب بلڈ ریلیشن کی ہم بات کرتے ہیں جب کھون کے ریشتے کو بلڈ ریلیشن کو پزل بیس پہ بات کرتے ہیں تو کوشٹن تھوڑا سا لندی ہے اور لمبا ہے آپ کو ایک ہی کام کرنا ہوتا ہے پورے پروگریسیب پہ اور وہ کام یہ ہے کہ آپ کو پورے کوشٹن کے جو ڈیٹا ہیں اس ڈیٹا کو آپ کو ایک دم سے فیملی ٹری پہ اسکیج کرنا ہوتا ہے اگر آپ فیملی ٹری پہ ماسٹر بن جاتے تھے کہ فیملی ٹری نمبر وان کپل کو سوہ کرنے کے لئے فیملی نمبر ٹو نمبر ٹو کس کو سوہ کرنے کے لئے ماں اور بچے کے ریلیشن کو سوہ کرنے کے لئے فیملی ٹری نمبر تین بھائی اور بہن کے رشتے کو سوہ کرنے کے لئے اگر اس پہ کرپانے پہ آپ کامیاب ہیں میری پہلی کلاس گئی تھی جس میں آپ نے دیکھا تھا اسکیج کے بدولت ہم سب کتنے لمبے کوشٹنز کو لے کر کے نکل کر کے آپ آ رہے ہیں اگر آپ اس یہ چیز کر پانے میں کامیاب ہوتے ہیں چھاتگن تو نشطی طرف سے یہ چپٹر آپ کا اپنا ہوگا اور بینکنگ کے پریچھاؤں میں آپ کا پانچ نمبر پکے سے پکا ہوا رہے گا ہمیشہ یاد رکھے گا چونکہ یہ اسٹیٹمنٹ بیسٹ نہیں ہوں گے ایک ہی اسٹیٹمنٹ پر پانچ پانچ کوششن پوچھا جاتا ہے اس لئے کہ آپ یہ من میں سوچ رہے ہوں گے کہ ہم اس کو چھوڑ کے نکل جائیں گے تو وہ بہت بڑا گلتی ہوگا اس پر آپ کو کام کرنا ہوگا کئی کوشن پر پرکٹس کیجئے فیملی ٹری پر لگتار محنت کیجئے لگتار کام کرتے کرتے ہیں ایک سمیں ایسا ہے گا جب یہ چپٹر پوری طرح ساپ کا ہینڈی ہو جائے گا چھاتگن تو امید کرتے ہیں کہ یہ پوری چپٹر پر آپ کام کریں گے اور آپ کو اگلے کوششن کیوں لے کر کے چلتے ہیں دو تین کوشن اور کلاس میں کرواتے ہیں اور راف سکیچ کرواتے ہیں خود سے بنائیے جیتنا سارا بورڈ میں کوششن اس کا سکرین سوٹ لے کر رکھ لیجے اور اسکرین سوٹ پر لے کر کے بلانک پیپر پر گھر میں کوششن اتار کر کے میرا ایک دم مت دیکھئے ہم جو کام کرتے ہیں ایک دم آپ کو نہیں دیکھنا ہے چونکہ پیچھے کی تین کلاس آپ کو دی گئی تھی اور تینوں کلاس میں میں نے پوری طرح سے ایک دم اس کو بہت بہت باریکی سے آپ کو سمجھانے کا پریاز کیا ہے تو امید کرتے ہیں کہ اس پوری جو پیچھے کا اگر پریبییس کلاس جو تھا آپ کا اس پریبییس کلاس کا آپ پوری طرح سے فائدہ اٹھائیں گے فیملیٹری کو سیکھ لیں گے اس کے چین کیسے ہوتی ہے اور خود کو ریلیٹ کرنے کا پریاز کریں گے ایک بار آپ نے کو ریلیشن شروع کر دیا دیکھئے پرسن میں نہیں تھا پرسن میں صرف تھا کہ پی اور اس دونوں بھی باہت جوڑا ہے ہم نے اجمسن کیا کوششن کے ادھار پر کہ یہ نشچی طرف سے ان دونوں کا بچہ ہوگا اب بچہ ہوگا تو یہ پوروس ہوگا کہ یہ مہلہ ہوگا کوششن میں تھا نہیں جو چیز نہیں تھا اس کی اجمسن آپ نہیں کر سکتے ہو چونکہ یہاں تو ون پلس ون برابر ٹو ہی ہونا ہے تو اس ادھار پر آپ اس کو نیرمان کریں گے اور گھر میں ایک ایک کوششن کو پریکٹس کریں گے حالانکہ پیڈی ایف کے روپ میں آپ لوگوں کو میں نے کہی بار کہا ہے کہ ایک ایک چپٹر سے ہم لوگ دس سے پندرہ سے بیس کوششن ڈال دے رہے ہیں چپٹر کو سمجھ کر کے اس کو پھر اچھی طرح سے ریوائز کر لیجئے گا تو آگے کیوں لے کے چلتے ہیں اور اگلے پزل پر چلتے ہیں چھتگن اگلے پڑاو پر ہے اگلے کوششن پر ہے ہم سب اور اگلے پرسل کی بات کر رہے ہیں کہہ رہا ہے کوششن 3 A, B, C, D, E اور F ایک پریوار کے چھے سدستے ہیں پریوار میں ایک یوگل اور ان کے ماں پیتا اور بچے ہیں A, C کا بیٹا ہے اور E, A کی بیٹی ہے ایسے ہی پڑھ دے رہے ہیں D, F کی بیٹی ہے جو کی E کی ماں ہے بس آپ کے پاس چار انفارمیشن ہیں اسی چار اسٹیٹمنٹ پر آپ کو پانچ کوششن بنانے ہیں تو پریوار میں ایک یوگل اور ان کے ماں پیتا اور بچے ہیں کچھ بھی آپ نہیں کر پائیے گا A, C کا بیٹا ہے چلیے پھر بناتے ہیں آپ کے لئے اس کو میٹا پانا ہوں دیکھیں اب فارمیٹری لے لیں گے چھت گین فٹاکھے کہہ رہا ہے A جو ہے وہ C کا بیٹا ہے A جو ہے A جو ہے وہ C کا بیٹا ہے تو C اوپر ہو گیا A پلس ہو گیا چونکہ A کو C کا بیٹا بنا رہا ہے A, C کا بیٹا اور E, A کی بیٹی ہے E جو ہے وہ A کی بیٹی ہے تو E کو یہاں پہ بیٹی کر دیجئے A کا یہاں تک میں کوئی ریکر پہلے پڑا دوکھیں D, F کی بیٹی ہے D جو ہے وہ F کی بیٹی ہے D جو ہے وہ F کی بیٹی ہے D, F کی بیٹی ہے یہی چل رہا ہے ابھی تک میں جو کی E کی ماں ہے یہ کس کی ماں ہے E کی یعنی کہ یہ اس کی ماں ہو گئی یعنی ان دونوں کی 100% سادھی ہوئی ہوگی یہ اس کے پیتا ہو گئی یہی کہانی ہے پریبار میں کل کتنا سا دستے ہے 6 ہے 1, 2, 3, 4, 5 ہو گیا 6 سادس جائد باتیں کون ہوگا B ہوگا کلیر ہے نا 6 سادس کون ہوگا B لیکن کچھ نیری لیشن دیا ہوا ہے 100% B اور C ماتا ماتا پیتا ہوں گے یہ تو کلیر ہو گیا ہے کی نہیں کلیر بتائیے اب آئیے پہلا کوسٹن نمی میں سے کون یوگل کے ماں پیتا ہے تو یوگل کے ماں پیتا کون ہوں گے اس یوگل کے ماں پیتا کون ہوں گے یہ کیا کنفرم کہا جا سکتا ہے کس کے ماں پیتا کون سے ہوں گے B-C ہوگا نمی میں سے کون یوگل کے ماں پیتا ہے تو B-C B-C کہا ہی نہیں ماں پیتا ہونے کی سمحانہ ہوگا اس یوگل کے یوگل کے ماں پیتا میں کون سی یوگل کے ماں پیتا یہ بتا پانا سمفع ہوگا ایک دم ہوگا تو ماں پیتا کون ہوں گے B-C ہی ہوں گے تو 100% انسر کیا ہوگا نمبر پہلا دونوں میں کون پروس ہوگا یہ تو کنفرم نہیں کہا جا سکتا ہے تو پریوار میں پروس سدہ سے کون ہے a b اور d آنسر تو ایسے ہی ختم ہو گیا a اور c کیا c کنفرم کہا سکتے ہیں کہ وہ پروس ہوگا یہ بھی ختم ہو گیا c اور f c اور f کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ تو محلہ ہوگا یہ تو ایسے ہی ختم ہوگیا یہ تائے نہیں کر سکتے تو آنسر کیا ہوگا تائے نہیں کر سکتے پریوار میں کتنی محلہ سدشیاں ہیں آپ کہ پریوار میں مہیلہ سدشیہ نمبر ایک مہیلہ سدشیہ دو مہیلہ سدشیہ تین ان دونوں میں سے ایک مہیلہ ہونا تیہ ہے تو چار ہو گیا پریوار میں کتنی مہیلہ سدشیہ ہیں چار نن میں سے کون سا بچوں کے ماں باپ کا جوڑا ہے بچوں کے ماں باپ کا کون بچوں کے ماں باپ کا جوڑا ہے دیکھیں بی سی بی سی ہے بچوں کے ماں باپ کا جوڑا ہے بچہ کیسے یہ تو بہو ہو جائے گی تو وہ بی سی کے بارے میں کنفرم نہیں کر سکتے ہیں سی ایف کے بارے میں سی ایف تو ہے ہی نہیں بی ایف کے بارے میں میں نہیں کر سکتے ہیں اگر اے ایف رہتا تو کیا جا سکتا ہے تیہ نہیں کر سکتے is the right answer بچوں کے ماں باپ کون ہیں یہ تیہ نہیں کیا سکتے ہیں ڈی اور ای کے بیچ میں پرس پر کیا رہستے ہیں دیکھ لیں یہ ڈی اور ای پرس پر آپس میں کیا ہے دونوں بہن ہیں کیوں بہن ہو گیا کیونکہ یہ دونوں کا جنڈر یہاں پر ایک دم 100% کلیر تھا دونوں مائنس تھے تو چھاتکنہ آپ نے دیکھا کہ اس پرکار سے پوری بلڈ لیشن اس پزل بیس پر میرا بیسٹ ہوتا ہے اگر بچہ تھوڑا سا اچھا سا کمانڈ کیول فیملی ٹری پر کر لے تو وہ اس چپٹر پر مانسٹر ہو سکتا ہے بہت بہت اچھا پرفارمنس کر سکتا ہے امید کرتے ہیں کہ آپ سب اس چپٹر کو بہت اچھا سے کرنے کا پریاس کریں گے کل کی چپٹر پوری اور میں ایک کلاس اور آپ کو کل بلڈ لیشن کا ڈال رہا ہوں لیکچر نمبر میرا 5 ہوگا آج ٹائپ 4 تھا ٹائپ 5 میں مسلینیس پوری پریکٹس کروا دیں گے کل کی کلاس میں اور آپ بہت اچھا اس میں پرفارمنس کر پائیں گے چھاتکن اس اس کا مہتابہ کرتا ہوں تو کل کی باتیں کل کی کلاس میں کریں گے آج کی باتیں یہیں تک سمعبت کرتے ہیں تب تک کے لئے آپ سبوں کو بہت بہت دھنواد دیتے ہیں چھاتکن خوب اچھے سے پڑھتے رہیے اور بلڈ لیشن کے پجل گرون پر اپنے آپ کو مجبوط کیجئے اس امید کے ساتھ کہ آپ کا بلڈ لیشن بہت بہت اچھا ہوگا آج ہی کلاس یہیں پر سمعبت کرتے ہیں خدا حافظ سبق ہے با بائی